بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے جناب خیریت سے ہوں گے جہاں جہاں تک میری آواز سنائی دے رہی ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے تو جناب آج میں نے کہا کچھ ویلوگ کرتے ہیں میں تھوڑی شوپنگ کے لیے گئی تھی تو مجھے کروکری پہ نظر پڑ گئی آپ کو پتہ ہے کہ خواتین جہاں پہ کروکری دیکھ لیں تو پھر انہوں نے کچھ لینا ہو یا نہ لینا ہو فل سکپ تھے جو لوگ میری طرح چائے کافی کے شوقین ہیں ان کے لیے تو بڑی مطلب ایک نیو ایڈیشن ان کو ہمیشہ سے فیسینیٹ کرتا ہے جناب تو میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ دیکھیں یہ کچھ کیجول سکپ تھے جو گھر میں آپ لوگ نارمل شام کی چائے کے لیے یا صبح بریک فرسٹ کے لیے اور یہ دیکھیں جناب اس میں تو میرے خال سے دو دھائی کپ تو آرام سے چائے آ جاتی ہوگی تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ مجھے بہت اچھے لگے تھے بلیک اور گولڈ کے کمبینیشن میں تھے اور ساتھ میں پرائیسز بھی ان کی آپ کے سامنے منشن ہے ہر جگہ پہ ہر کراکری سٹور پہ تھوڑی ہوتی ہیں تو بس مجھے یہ تھا کہ تھوڑا ٹرینڈ جو کپس کا آج کل کلر فل سے کپس کا ہے تو میں نے کہا چلیں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں مجھے اچھے لگ رہے تھے میں نے کہا چلیں میں بھی دیکھتی ہوں آپ اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو جناب یہ کچھ اس طرح کی کلیکشن تھی کچھ وائٹ میں تھے بلو میں تھے بلیک میں تھے اچھا جی یہ مجھے بڑے اچھے لگے یہ آپ یہ دیکھیں یہ گرین ٹی کپس تھے ٹھیک ہے یہ بھی بڑے تھوڑے سے جو نارمل کپ ہیں ان سے تھوڑے چھوٹے تھے لائک کاوے والے کپ آپ تو جناب کعوہ بھی سردیاں جیسے گزری ہیں یا جو موسم جا رہا ہے اس میں بھی دل کرتا ہے کہ اچھا خاصا بڑا کپ کعوے کا اور ہم لوگ پیئے اور یہ دیکھیں یہ بڑے اچھے طریقے سے اس طرح سے جو ہے وہ میں نے کور کرنے کی کشت تو کی ہے کہ آپ لوگوں کو ذرا میں دکھاؤں کہ جناب ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز اور اس طرح کے جو ہے وہ بڑا دل کرتا ہے تو جو ہے کیا اس سے کہتے ہیں یہ کچھ اس ٹائپ کے کپس تھے ٹھیک ہے کیجول تھے کچھ اس طرح کی پرنٹنگ ہوئی بھی تھی اور کچھ جو تھے وہ کلر فل سے کپس تھے تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ کیجول کپس تھے اور یہ جو ہے اسی طرح سے وائٹ میں کافی ویرائٹی تھی پھر یہ مجھے بہت اچھے لگے یہ دیکھیں اس کا کتنا پیارا کلر ہے سی گرین سا اور مطلب خواتین کا یہ ہی ہوتا ہے کہ گھر میں ان کا دل کرتا ہے کچھن کے لئے نا دفرنڈ 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 کروکڑی ہو اور وہ اس کو پرچیز کریں اس طرح سے اور جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں ان کی ویرائٹی بھی ہو اور مہمانوں کے لئے کیا جناب یا گھروالوں کے لئے دل کرتا ہے کہ دفرنڈ دفرنڈ چیزیں ہو دفرنڈ تو کروکڑی ہو اچھا یہ بھی مجھے لائنینگ میں کپس تھے یہ بھی مجھے بہت اچھے لگے ہیں فور سیمنٹی ایچ تھا اور میں نے اسے بار بار پوچھا میں نے کہا کہ بھائی یہ 470 کا ایک ہے یا پیر ہے اس نے کہا نیبا جی ایک ہی ہے تو مجھے بھی تھا میں نے کہا دیکھیں کتنی مہنگائی ہو گئی بھی ہے ایک ٹائم تھا کہ اس طرح کے کپس جو تھے آپ اگر تھوڑا پہلے کی بات کریں تو یہ چھے چھے کپس جو تھے وہ ہمارے چھے سو میں آٹھ سو میں اس طرح آ جاتے تھے تو جناب یہ کچھ ڈشز تھی میں نے کہا چلے رمضان آ رہا ہے آپ لوگوں کو میں یہ دیکھا ہوں کہ یہ اس طرح کی جو ڈشز ہیں بڑی پیاری لگتی ہیں وائٹ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وائٹ تو اس کا فیشن کبھی بھی ختم نہیں ہوتا بلکہ آج کھل مجھے لگتا ہے کہ وائٹ اور گولڈ کا بہت زیادہ فیشن ہے آپ کسی بھی گھر میں چلے جائیں کروکری دیکھیں آپ کسی ریسٹورنٹس میں چلے جائیں وائٹ اور گولڈ کا بہت زیادہ کمبینیشن ان ہے اور اس طرح کی جو پلیٹرز ہوتے ہیں وہ بڑے پیارے لگتے ہیں لائک اگر آپ کے گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں اور آپ نے اگر ایون چائے کے لیے چیزیں سرف کرنی ہے یا آپ نے کوئی کباب سرف کرنے ہے تو بڑی پیاری لگتی ہیں جی تو میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور یہ کچھ کرسٹل کے تھے یہ باؤلز تھے میں نے کہا رمضان آ رہا ہے تو اس طرح کے آئیڈیاز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ لوگ کا جو لیفٹ اوبر کھانا وانا ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں اس میں کنٹینرز میں اس طرح سے رکھ کے تو آپ لوگ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑے اس کے تھے کرسٹل کے تھے اور کچھ کرسٹل کی بلیٹس تھیں بلکل جو پلین ہے اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ جو یالو والا آپ دیکھیں یالو مستر جو بھی یہ کرسٹل ہے یہ مطلب مجھے لگتا کہ یہ اولڈ فیشن تھا لیکن ابھی یہ اتنا ان ہوا ہوا تھا مطلب جہاں پہ بھی آپ کرکری شاپس پہ دیکھیں تو یہ بڑا ان ہوا ہے ہوا تھا تو مطلب اچھا لگتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جی فیشن تو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ کنٹینرز تھے کچھ جارز تھے مجھے یہ بھی اچھے لگ رہے تھے میں نے کہا کہ جیسے آپ لوگ جو ہے وہ چارٹ مسالہ بنا کر رکھ سکتے ہیں ٹیبل پر رکھ سکتے ہیں یہ بڑھنیاں تھی یہ بھی مجھے لیکن مجھے کسٹی بہت لگی کہ 1170 کی ایک بڑھنی تھی اور مطلب کافی زیادہ آپ کو پتا ہے مہنگا یہ آئل بوٹلز تھی یہ بھی مجھے اچھی لگ رہی تھی کہ آپ جو ہے وہ دل کرتا ہے خاواتین کا کہ کچن میں جو ہے وہ آپ کی نئی نہیں اور مزے مزے کی چیزیں ہو تو میں نے کہا چلیں جی میں بھی دیکھتی ہوں تو آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہ سارا جو جتنا بھی تھا یہ سب کرسٹل کا تھا بڑے اچھے کنٹینرز بڑے چک گلاس بڑے چک کپس اور ڈیفرنٹس ہی تھی یہ کیکس پلیٹس تھی تو مجھے یہ بھی اچھی لگ رہی تھی کہ آپ یہ دیکھیں اور اس طرح سے یہ ٹرولی جو تھی سنگل والی اس میں آپ جو ہے کچھ بھی آپ سناکس رکھ سکتے ہیں سناکس اور سات ازار آٹھ سو پتھاس روپیس کی پرائز تھی جناب اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بڑی پیاری لگتی ہیں ٹیبل پہ پڑی بھی اور آپ اس میں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں کیکس پیسٹریز وغیرہ پیسٹریز وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں رکھ سکتے ہیں سناکس رکھ سکتے ہیں اپنے گیسٹ کو سرف کر سکتے ہیں اور یہ جناب اگین مجھے وائٹ پورشن نظر آ گیا میں نے اس کی بھی ویڈیو کور کرنے کی کوشش کی ہے یہ جناب اچھا ٹی سیٹ تھا مجھے لائک اس کے جو آپ کی جو ہے چینی کے لیے اور شوگر پورٹ اور ساتھ میں آپ کا وہ تھا بڑی والی تھی چائے ڈالنے کے لیے تھی سرف کرنے کے لیے تھی تو میں نے کہا آپ کو دکھاؤں اس طرح سے یہ بھی مجھے اچھا لگ رہا تھا یہ تھوڑا ڈیلی گیٹ ہوتا ہے آپ کو تھوڑا آپ کو پتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا جو ہے بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے اچھا جی یہ وائٹ سرونگ پلیٹس مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی میں نے کہا میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں مجھے تھا کہ دیکھیں جب ابھی جیسے رمضان آرہا ہے بڑی پلیٹ آپ کو گیسٹ زیادہ ہوتے ہیں آپ کو پکوڑے زیادہ کونٹیٹی میں چاہیے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایک جیسی دو تین پلیٹس لے سکتے ہیں جیسے ڈیفرنٹ طرح کے پکوڑے آپ رکھیں اور سموسے رکھیں اور بڑا اچھا سا یہ لگتا ہے اور یہ کچھ سلیک سی پلیٹس تھی یہ باؤلز مجھے بہت اچھے لگے اس کا دیکھیں بڑا کلر فل سے باؤل تھے اس میں دہی چٹنی بڑی پیاری لگتی ہیں اور اگین جی وائٹ ہمارے سامنے بار بار آ رہا تھا تو میں نے کہا چلو جی میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو وائٹ بڑا مزے کا لگتا ہے وائٹ تو آپ کو پتا ہے وہی بات ہے کہ وائٹ کا کبھی بھی بلاک اور وائٹ ایسی چیز ہے نا اس کا فیشن کبھی بھی اول نہیں ہوتا تو وہ آپ کی ہر کروکری میں بڑا اچھا لگتا ہے اور یہ اسی طرح سے کچھ باؤلز تھے آپ یہ دیکھیں کہ یہ 3600 روپیز میں تھا اور یہ میں نے جو ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے یہ سلات پلیٹر تھا بڑا اچھا سا ڈرائل لک دیتا ہے اور کرسٹل میں مجھے لگتا ہے کہ جب آپ سیلڈ بنا کر رکھتے ہیں تو وہ بڑا آپ کو نظر آ رہا ہوتا تو اچھا لگتا ہے اس طرح سے یہ چھٹے باؤلز تھے جناب یہ آپ اس کو نارمل بھی یوز کر سکتے ہیں کھانے وغیرہ کے لیے اور جو ہے کیا اسے کہتے ہیں آپ دہی چٹنی وغیرہ کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو بس ایک جس رینڈم میں نے جو ہے اس کا وہ بیو لے لیا میں نے کہا میں آپ لوگ کو اس ساتھ بھی شیئر کروں یہ اگین وہی کنٹینر یہ دیکھیں جی وائٹ ان گولڈ پھر سے آ گیا ڈیفرنٹس آ آ گیا تو یہ بھی مجھے اچھا لگ رہا تھا میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بڑے پیارے پیارے یہ تھے اور یہ میں نے بھی دو لیئے اچھے لگتے ہیں آپ چٹنی وغیرہ یا کچھ اس طرح کی مائنیز کیچپ وغیرہ کچھ اس طرح کے آپ نے جو ہے وہ سرف کرنی ہوتی ہیں تو اور یہ گلاس کی کلیکشن تھی یہ بھی بڑی پیاری تھی اچھی تھی اور آپ کو پتہ ہے تو گلاس میں بھی اتنی ویرائٹی ہے کہ آپ لوگ کو مطلب اور سمر بھی آ رہے ہیں تو دل کرتا ہے کہ جی ڈیفرنٹ جوسز اور آپ جو ہے وہ گیسٹ کو سرف کریں یا گھر والوں کو سرف کریں تو دل کرتا ہے اچھے اچھے سے گلاس ہوں اچھے اچھی سی پلیٹس ہوتھ اور یہ تو خواتین کی جو ہے وہ مین ہوبی ہے کہ آپ کو کروکری جہاں پہ نظر آئے اور وہاں پہ آپ ٹھہرے نہیں تو میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں جناب تو اچھی چیزیں پر چیز کریں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو توفیق دے ہمیں سب کو توفیق دے اور جناب اسی سی سیشن کے دوران آپ چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں اچھی بات کہ جناب جب بھی آپ کو اس طرح کی چیز پر شیز کریں تو گھر آ کے دو نفل شکرانے کے ادا کریں کیونکہ دیکھیں ہم اپنی حمد میند سے کچھ بھی نہیں خریدتے ہیں ہم جو کچھ خریدتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خریدتے ہیں اس نے ہمیں توفیق دی اس نے ہم پہ کرم کیے تو ہم یہ چیزیں خرید سکتے ہیں آپ یقین کریں کہ جو مہنگائی کا عالم جا رہا ہے جناب اس میں آپ کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی خواہشات تو بہت دور کی بات ہے تو جناب جب بھی ایسی چیزیں آپ پر شیز کریں گھر آئیں سپیشلی دو نفل شکرانے کے پڑیں اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کریں اور یقین کریں کہ آپ لوگ کے لیے اتنا مطبعہ آپ لوگ کو خوشی محسوس ہوگی اور اس کے ساتھ جو سیکنڈ میں آپ لوگ کو کہنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ اتنا کی چیزیں پر شیز کریں اور جو آپ لگتا ہے کہ آپ جو چیزیں اب استعمال نہیں کریں گے اور بہت اچھی کنڈیشن میں ہیں تو وہ آپ جو ہے وہ باند دیں تو آپ کو پتا ہے کہ شیرنگ اس کیرنگ جناب آپ اپنی میٹ کو دے دیں یا آپ کے آس پاس یا کوئی ایسی فیملیز ہیں جو ڈیزرونگ ہیں ان کے ساتھ آپ شیر کریں یقین کریں کہ آپ لوگ کو بہت خوشی محسوس ہوگی اور اللہ تعالیٰ سب کو اس قابل کرے کہ ہم جو ہیں اپنی خوشیوں میں اپنی جو ہم جو بھی خریداری کرتے ہیں اس میں ہم دوسروں کو بھی ضرورت مندوں کو بھی حصہ دار بنا سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ہم لوگ کو اور زیادہ نوازے اور جناب یہ کچھ پلیٹس تھی مجھو کلر فل پلیٹس تھی وہ مجھے بڑی اچھی لگیں میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ کچھ کیجول پلیٹس تھی جو آپ نوربل آپ جیسے یوز کرنے کے لیے اور یہ کچھ برطن تھے تو میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو جناب یہ تھا آج کا ویلوگ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمت کرے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عفضو مان میں رکھے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ